شاہدام بھائی آپ کو تھوڑا سائیڈ میں رہنا پڑھا سالو کرو سالو کیا اسلام علیکم سستیہ کال نمستے نیٹوک کی تھوڑی پرابلم ہو رہی ہے جب بھی کوئی اچھا کام ہونے جاتا ہے تو سیطان بیچ پہ ضرور آتا ہے دیکھو بند کے حادثہ بازار میں آ جائے گا جو نہیں کیا وہ اخبار میں آ جائے گا اور چور اچھکوں کی قدر کرو یارو پتہ نہیں کون کب سرکار میں آ جائے گا آج میں نے ٹرپل تلائک پہ لائک کیا اور شام کو میری آفیس پہ بارہ پولیس والے جیپ لے کے پہنچ گئے اور یہ ایف آئیر رکھ کے چلے گئے کہ شام کو پولیس ٹیشن آ جاؤ یا تو کل آپ آ جاؤ کیونکہ آپ پہ تین سو بتیس ایک سو ون فور سیبن ون فور نائن فور فیفٹی ٹو تری ٹوئنٹی تری پاس سو چار پاس سو چھے تین سو چھتیس پاس سو پاس سو ایک یعنی کے دس دھارہیں مجھ پہ لگی ہے پتہ کیوں لگی ہے دس دھارہیں یہ کیونکہ میں سچ کے لیے آواز اٹھاتا ہوں پر میں نہتہ ہی زمانے کے لیے کافی ہوں اور موڈی کی نیند اڑانے کے لیے کافی ہوں میں کافی ہوں چاہے میرے بھائی لوگ جاگے نہ جاگے گھر سے نکلے نہ نکلے یار ہمارے بڑے بڑے علماء ہمارے بڑے بڑے نیتا آج ترپل طلاق کا مسئلہ ہوا ترپل طلاق کا مسئلہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارا پسنل لوہ ہے ہمارے اس پسنل لوہ کو ہم تک رہنے دو ہم اس کو ہمارے طریقے سے سالک کر لیں گے لیکن ایسا نہیں ہوا ہم مسلمانوں کی بہت بڑی ہار ہوئی ہم ہمارے خود کے لیے آواز اٹھانے سے ہم تیرریسٹ ہو جاتے ہیں ہمیں اے پی جے کلام کے ساتھ کمپیر نہیں کیا جاتا ہمیں لادین کے ساتھ ہی کمپیر کیا جاتا ہے اور کرتے رہیں گے یہ لوگ یہ ساری کلمیں مجھ پہ لگائیے اور مجھے بولتے آپ کو پولیس ٹیسن آنا پڑے گا آپ کو بھیل لینی پڑے گی یہ وہ پتا ہے کیوں کیونکہ یہ میری بہین اس کو انہوں نے ہالی سپریٹ ہاسپیٹل میں بیٹا تمہارے ساتھ کیا تھا تم خود ہی بتاؤ مجھے وہاں پہ ایک مہینے سے سمجھوں گیڈنیپ کر کے رکھا گیا تھا اور میرے کم سے کم تین دافتہ بل بنایا ہے پہلے انہوں نے بولا کہ ایک لاکھ اسی ہزار تک ہو جائے گا تو ہم لوگ نے بہت مشکل سے وہ پیسہ انتظام کیا اور کیا لازٹ ٹائم پہ انہوں نے ہمارا ڈسچارج ہی نہیں دے رہتا ہے ہمیں کہ پیسہ ہم لوگ نے بولا کہ ہم لوگ کے پاس نہیں ہے جتنا ہو رہا ہے پلیز ہم لوگ دے رہے ہیں آپ لوگ کا تو پھر بھی 30% آپ لوگ ڈسکاونٹ دیتے ہیں تو آپ کیوں نہیں دے رہے ہیں انہوں کے مطلب نہیں آپ پیسہ لے کر آؤ پیسہ لے کر ماں کے سسٹر لوگ بہت خراب تھی اجاز بھائی نے اتنا زیادہ ہیلپ کیا میرا لازٹ ٹائم پہ آکے انہوں نے میرا پیسہ دیا پھر بھی انہوں نے مجھے نہیں جانے دیا اور ماں کے سسٹر کو اجاز بھائی نے کچھ نہیں کیا وہ بہت اچھے اور اگر محاصل وہ مجھے ڈسٹرز کر کے نہیں لاتے تو شاید میں اپنی بچی کے پاس آج نہیں ہوتی میں سب کے پاس گئی میں نے سب کو بولا میری ہیلپ کرو میرا ہزبین سب کے پاس 5 بجوٹ کے سب سے بولتا تھا مدد کر دو تھوڑا دے دو کسی نے نہیں دیا اجاز بھائی نے آکے کیا تو انہوں نے آج اجاز بھائی کے اوپر 10 دھارہ پتہ نہیں کیوں لگا دیا وہ تو بیچارے اتنا اچھے ہیں اگر وہ نہیں کچھ کرتے تو میں آج یہاں تک آتی ہی نہیں میرا کریئر سب کچھ انہوں نے خراب کر دیا ابھی میں چھے مہینے سے میں بیٹ پہ لے کیوں کوئی فاردہ نہیں کوئی مجھے آکے پوچھ رہا ہے کوئی مجھے کر رہا ہے کچھ نہیں اجاز بھائی نہیں ہوتے تو میرا کچھ بھی نہیں ہوتا پتہ نہیں وہ زبردستی ان کے اوپر فائر کیوں لگا دیا انہوں نے تو کچھ بھی مادھار نہیں کیا وہ تو بیچارے اچھے سے گئے انہوں نے بولا ڈس ساتھ دو سب بل بڑا انہوں نے بولا اتنا پیسہ لگے گا انہوں نے نہیں پیسہ دیا انہوں نے کم نہیں دیا ایک پیسہ کم نہیں دیا انہوں نے پورا بل بڑا پھر بھی اور اتنے سارے آگئے تھے جیب سب کچھ تم میڈیا میں کام کرتی ہو بیٹا تمہیں میڈیا نے بھی سپورٹ نہیں کیا کسی نے نہیں کیا تم اور ہمارے جو مسلمانوں کے لیڈر بنتے ہیں باومبے شہروں میں تم ان کے پاس بھی کہی تم نے کسی نے مدد کیا تمہیں کسی نے نہیں کیا میں نے سب کو جا کر بولا تھا لیکن کسی نے کچھ بھی مدد نہیں کیا بہت تکلیف سے پھر میں نے بھائی کو کیسا کیسا کر کے لے کر گیا میں یہ کہوں گا کہ آج انسانیت مرتی جا رہی ہے آج یہ ماں اپنی بچی سے ملنے ہی پاری تھی میں اپنا فرض نبھا رہا ہوں اور یہ لائی میں اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ ابھی اس میں سے کچھ گتے پتہ نہیں کچھ میر صادق کچھ میر زافر وہاں نیچے لکھیں گے اجاز خان دکھاوا مت کر ابے میں دکھاوا نہیں کر رہا ہوں میں اس لیے دکھا رہا ہوں کہ یہ سچ لوگ دیکھیں ورنہ میں ان لوگوں کی نیند اڑانے کے لیے اکیلہ ہی کافی ہوں جتنا میرے پاس ہے میں لگانے کے لیے کافی ہوں اور لگاتا رہوں گا کیونکہ یہ میرا نہیں یہ میرے اللہ کا ہے میرے اللہ تعالیٰ نے میرے کو اس کے لیے چوس کیا ہے میری کوئی اوقات نہیں ہے بھائی میں ایک نارمل بندہ ہوں میری کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن میری لیت کے وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کام کے لیے چوس کیا ہے آج یہ بچی کی انہوں نے کمر خراب کر دی آج میڈیا سے کام کرنے کے میڈیا اس کو سپورٹ کیوں معلوم ہے صرف اور صرف یہ مسلمان ہے اس لیے بس اور کوئی بات نہیں ہے ہمارے بڑے بڑے مفتی بڑے بڑے عالمہ بڑے بڑے نیتا جن کو ہم ووٹ دے کے تم لوگ بنائے ہو وہ کوئی نہیں آتا ہے صرف باتیں ہیں صرف باتیں ہیں آج یہ کل میں مجھ پہ لگی ہے اس سے بھی میں نکل جاؤں گا کیونکہ میرا اللہ اتنا بڑا ہے کہ یہ سیطانوں کو گارت کر دے گا وہ لیکن ان دونوں کو انصاف کون دے گا میری تو بیل میں کروا لوں گا اس کی کمر کون ٹھیک کر کے دے گا بیٹا تیرے کو کیا چاہیے موچے چاہیے تھا میں اچھی ہو جاؤں پہلے جیسی ہو جاؤں جیسے میں چل دی تا ہے کہ میری چھوٹی بچھی ہے اس کو لے تو سکو اٹھا تو سکو میری بھی خواہش ہے میں اپنی بچھی کو لے کے بھار جاؤں اپنی بچھی کے ساتھ گھوں کیا میرا حق نہیں ہے کہ میں اپنی بچھی کے ساتھ گھوں سکوں اپنی بچھی کو پیار سے خود اٹھا سکوں میں دوسرے کی مہتاج رہتی ہوں کہ کوئی مجھے گلاس پانی دے تو میں یوں کیا میرا حق نہیں ہے کہ میں اپنی بچھی کو دیکھ سکوں اجاز بھائی نے اتنا اچھا کام کیا تو ان کے پیچھے پڑ گئے کیوں اچھا کام کیا کوئی کر نہیں سکتا آپ لوگ تو کرتے نہیں ہوں اگر کوئی کرتا ہے تو ان کے پیچھے پڑ جاتے آپ لوگ کیا مدد نہیں کر سکتے آپ لوگ آپ لوگ تو خود کی مدد کرنے لائک نہیں تو آپ دوسروں کی مدد کیا اور مہاراست کے مکھے منتری سے ہماری ریکویشت ہے کہ پولیس ہمیں پریشان کر رہی ہے ہم سوشیل ورکر ہیں پولیس ان کو پریشان کر رہی ہے یہ کیسے جائے گی پولیس سیشن اس کو بھی پولیس سیشن بھلا رہے ہیں کہ تم دولوں نے بہت بڑا crime کیا کیا بول رہی ہے پولیس تمہیں فون کر کر کے بولتے ہیں کہ چوکی میں اپنی وائف کو لے کر رہا تم لوگوں نے گندے لوگوں کو بلا کے مہارا تاری کیے ادھر کہ تم لوگ کو آنا پڑے گا میں بولا کیسے ہوں گا میں میں خود کام کرتا ہوں پورا time اور بچی کو لیکھتا ہوں وائف کو لیکھتا ہوں اس کو میں لے کر کسی ہوں گا بولتے ہیں نہیں آپ کو آنا پڑے گا میں تو ہم لوگ آپ کو لے کر گھر سے اٹھا کے لے کر جائیں گے اندر کر جائیں گے پھر کون نکالے گا یہ ہے مہاراست پولیس کی دادا گری وہاں رہے وہاں مہاراست پولیس جن کو پکڑنا ہے ان کے میں بتاتا ہوں آپ کو کہاں پہ کیا دھندے ہو رہے کہاں پہ ڈرگز بیچ رہا ہے کہاں پہ چوریاں ہو رہی ہے کہاں پہ رشوٹ لی جا رہی ہے کہاں پہ کیا کیا ہو رہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں وہاں جائیے کیا ان گریبوں کو اور سوشل ورکر کو آپ پریشان کرنا چاہ رہے ہو مہاراست پولیس آپ نمبر دو پہ ہو کہیں نمبر جیرو پہ نہ جایا اور میں یہ کہوں گا کہ کچھ تو بات ہے مٹتی نہیں ہستی اور رہا ہوں گا